بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویلکم تو دا نیو ولوگ خوش آمدید نئے ولوگ میں آج کا ولوگ سمپل روز کی روٹین کے ساتھ ساتھ ہے یہ ہے آج کے ولوگ کا انٹرو ولوگ سٹارٹ ہو رہا ہے جی صبح رکشے سے میں اور اسد جا رہے تھے شاپ پہ اور بائک اس ٹائم آویلیبل نہیں تھا چھوٹے بائی کے پاس تھا حارس کے پاس بائک تھا دوسرے بائک کی چاہ بھی بچوں نے آگے بیشے کر دی اور وہ من لی رہی ہے تو اس بائک کا کچھ کریں گے لاؤک وغیرہ کا کچھ نیا سین کریں گے اس کا خیر شاپ پہ پہنچے تو بہت سے مختلف لوگ فلسطین کے لیے ریلیاں نکال رہے ہیں پاکستان میں اور نکالنی بھی چاہیے کہ جو ظلم اور بربریت جو ظلم اور بربریت جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے فلسطین میں تو اس کو بند کیا جائے اور تمام مسلمانوں کو ریکویسٹ ہے کہ ان کے لیے دعا گو ہوں اور ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کی جائے کیر کعوہ آگے جی کعوے کا یہ دے رہے ہیں جی کعوہ یہ ایک باجوڑ کے بھائی ہیں وہ انہوں نے کعوہ لگاتے ہیں اور اچھا کعوہ ہے بھائی اور دن میں ایک دو کپ تو پی لیتے ہیں ساتھ ست کسٹمر ڈیل ہو رہے ہیں ساتھ ست کام ہو رہے ہیں اور ساتھ ست کعوہ انجوائی ہو رہے ہیں یہی کعوہ میں شاپ میں پیٹھا ہو تو یا چائے پینی ہے یا کعوہ پینے یہ کعوے والا یہ کعوے کا برطن لے گیا سردیوں میں ہی کعوہ اچھا لگتا ہے ویسے کعوہ تو وہ ہر موسم میں پینا چاہیے اور میں تو سردیوں میں پیتا ہوں گئی کیونکہ سٹمک ایشو ہے تو زیادہ کعوہ میں استعمال نہیں کرتا ہوں جس کسی نے بھی چینل سسکرائب نہیں کیا تو لازمی سسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے یہ منی ولوگز آپ کو ملتے رہیں شکریہ محمد درہان کو ساتھ لیا اور بیکری پہ جا رہے ہیں بریڈ پہ وہاں سے کچھ چیزیں لینی تھی محمد درہان نے ناشتہ کرنا تھا تو اس کے لئے ناشتہ لینے گئی وہاں سے واپسی پہ شاپ ہے سامان آیا باتہ جی سوابی سے ڈیلر نے ہمیں سامان بیجا تو وہ ترواری اپنے جدام میں جو سٹور ہے ہمارا شاپ کے قریب ہی ہے اور وہاں پہ ہمیں سامان یہ مارکیٹ بہت عرصے کے بعد چلنا سٹارٹ ہوئی ہے پہلے تو ادھر شاپ ہوتی نہیں تھی صرف سب لوگوں نے ادھر رینٹ پہ اپنے اپنے سٹور رکھے ہوئے تھے گودام شاپ پہ ہے شاپ پہ یہ پیکٹ سامانے ڈسپلے کرنے کے لئے ان کو پانچ کیا اور اب اس کو ڈسپلے کریں گے ہمارا رات کو واپس آئے تو پھر فریش ہونے کے بعد کھانا چھانا کھایا فوٹ چارٹ کھائی اور اس کے بعد تھوڑا سی پیکنگ کرنی تھی پیکنگ کیا ہے گول مولی کا بیٹ پیک ہو رہا ہے اس کے بعد ہم نے کرم ساگ پیک کرنا ہے کرم ساگ کافی لوگوں کو پتا ہے ہے یا نہیں ہے پہ کرم ساگ ہوتا ہے یہ سردیوں میں کافی لگتا ہے سردی کے موسم میں زیادہ گروہ کرتا ہے اور تھنڈے علاقے میں جیسے نورڈن ایریہ وہاں پہ تو وہ گرمیوں میں بھی کاش کرتے ہیں تو آج ہم پیک کر رہے ہیں جی کرم ساگ پیکنگ چیکنگ کرنے کے بعد نیکس سین بتاتے ہیں آپ کو کیا ہمارا کیا تھا نیکس ٹیک کا پینڈی سیڈ پہ آگے جی الحمدللہ ساری ورائٹی ہیں کمپلیٹ کر دی ہیں اس میں نورگی کے لیے بھی فیڈ ہے اچھا کبوتر کے لیے بھی اور جو پیرٹس ہوتے ہیں جتنے بھی برڈز ہیں ان کے لیے فیڈ ساری دستیاب ہے اور ہر جانور کے لیے بھی جو اگھانے کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں جس طرح باجرہ ہوتا ہے مکہی ہوتی ہے وہ ساری چیزیں ہم نے شاپ پہ رکھ لی ہیں مارکیڈ بھی اسی چیز کی ہے اور راول پنڈی کے لوگ جانتے ہوگے گنج منڈی کہاں ہے گنج منڈی میں شاپ ہے یہ پہلی شاپ ہے اگر آج بزار سے آئیں تو پہلی شاپ ہے پنڈی سیڈ کافی پرانی پرانی بیلڈنگز ہیں جو سامنے نظر آ رہی ہیں کچھ نہیں بند گئے ہیں اور کچھ ابھی بھی پرانی ہے گھنٹا دو گھنٹا اسد کے ساتھ بھی بیٹنا ہوتا ہے تو ادھر بھی آ جاتے ہیں صبح اپنی شاپ پہ اور دو گھنٹے دو کیلئے میں اسد کے ساتھ آ جاتا ہوں یہ جو پرانی بیلڈنگ نظر آ رہی ہے آپ کو اس میں آپ وہ بیسمنٹ لکھا رہے ہیں تو اللہ خیر ہی کرے بھائی اتنی پرانی بیلڈنگ بیسمنٹ پر یہ ہے کہ پرانی بیلڈنگ جو ہوتی ہیں وہ ذرا پائیدار ہوتی ہیں خان صاحب بیٹھے ہوئے جی اور خوش ہیں کام شم کرتے ہیں جی اور اکاؤنٹ تھوڑا سا دیکھنا تھا کچھ کمپنیز کا وہ کلیر کیا ان کے جو اکاؤنٹ کی جو چیکنگ شیکنگ کرنی تھی وہ کی اور اس کے بعد آج کب کرتے ہیں اپنا ڈیر سارا خیار رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے سلام پہنچے